اب بھائیو سورة النحل کی اگلی آیت کی طرف آ جائے یہ آیت نمبر 89 جس میں میں نے کہا تھا بڑی امپورٹنٹ آیت ہے وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّتٍ شَهِيدًا اور وہ قیامت کا دن کہ جس دن ہم اٹھائیں گے ہر امت میں سے ایک گواہ شہید عربی میں کہتے ہیں گواہ جو اللہ کی راہ میں مارا جائے اسے بھی شہید کہا جاتا ہے کہ اس نے پریکٹیکلی اپنی جان دے کر یہ ثابت کر دیا کہ جس عقیدے کے اوپر وہ زندگی گزار رہا تھا وہ اس کے نزدیک حق عقیدہ ہے وہ اس نے پریکٹیکلی اپنی جان لٹا کے گواہی پریکٹیکلی گواہی دے دی اپنی جان دے کر تو قیامت والے دن ہر امت میں سے ایک گواہ اٹھایا جائے گا ظاہر ہے وہ وقت کا پیغمبر ہوگا میں بتا بھی دیتا ہوں شہیدن علیہم ان پر من انفسہم انہی میں سے جو پیغمبر بھیجے گئے تھے ہر امت میں سے ایک ایک گواہ اٹھے گا یا تو امت کے حق میں گواہی دے گا یا امت کے خلاف گواہی دے گا وَجِعْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَا أُولَا اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو گواہ بنائیں گے ان کے اوپر مشرقینِ عرب کے اوپر توریشِ مکہ کے اوپر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیستت خاصہ جن لوگوں کی طرف سے تھی جن کی طرف تھی بیستت عامہ تو پوری انسانیت کی طرف ہے وَمَا أَرْسَلْنَا قَا اِلَّا قَافَ تَلْ لِلنَّاسِ بَشِيرٌ وَنَدِيرًا لیکن بیستت خاصہ جن کی طرف تھی یعنی قریش کے جو لوگ تھے ان کے خلاف گواہی دینے کے لیے آپ کو ہم پھر قیامت والے دن کھڑا کریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیات جب پڑھا کرتے تھے تو رکت تاریح ہو جاتی تھی اسی حوالے سے صحیح بخاری اور مسلم کی متفقون علیہ حدیث ہے بلکل اس سے ملتی جلتی آیت ہے سورة النساء کی اکتالیس نمبر آیت اس کا بھی یہی ترجمہ بنتا ہے کہ وہ کیا وقت ہوگا جب اے محبوظ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ہر امت میں سے کوئی نہ کوئی گواہ اٹھائیں گے اور آپ کو ان کے خلاف گواہی دینے کے لیے اٹھائیں گے بخاری اور مسلم کی متفقون علیہ حدیث ہے ابن مسعود رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن مسعود مجھے قرآن سناؤں تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ قرآن تو آپ کے ناظر ہوا ہے میں آپ کو قرآن سناؤں تو آپ نے فرمایا مجھے اوروں سے سن کر لطف آتا ہے تو پھر ابن مسعود رضی اللہ علیہ وسلم نے سورة النساء کی تلاوت شروع کی اور جب آیت نمبر 41 پر پہنچے کہ وہ کیا دن ہوگا وہ کیا وقت ہوگا کہ جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو اٹھائیں گے اور اے نبی تمہیں گواہ بنا کر ان کے خلاف کھڑا کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس ابن مسعود بس ابن مسعود کہتے ہیں میں نے نگاہیں اٹھا کے دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے مسلسل آنسو رواں تھے آپ کی داڑی مبارک تر ہو چکی تھی یعنی آپ کو یہ غم تھا کہ مجھے اپنی قوم کے خلاف گواہ ہی دے نہیں کریں امتیوں کو کوئی ڈر نہیں ہے وہ کہتے ہیں یا اللہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہیں ہم نے کچھ نہیں ٹھیک اپنے آپ کو کرنا بس نسبت ہی کام آ جائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پریشان ہے امت کی طرف سے کہ مجھے ان کے خلاف گواہی دینی پڑے گی اور گواہی دیں گے سورة الفرقان کی آیت نمبر تیس ہے وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَدُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَحْجُورَ اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن شکایت کریں گے اے اللہ میری امت نے قرآن کو پیٹ کے بیچے ڈال دیا تھا میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا اب مجھے بتائیں جس کی شکایت امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للآلمین سیدونا ومولانا امام آزم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لگا دیں اس کی شفاعت کون کرے گا لمعہ فکریہ ہے آپ شکایت لگائیں گے کہ میری امت نے قرآن کو پیٹ کے بیچے ڈال دیا تھا اب قرآن پڑھتے ہی نہیں ہیں اور یہاں انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے کلچر میں تو یہ چیز پروپیگٹ کر دی پائی جی قرآن ڈریکٹ نہ پڑھو بنا گمراہ ہو جاتا ہے اندالہ کریں یعنی قرآن جو کتابِ ہدایت ہے جو ہدل ناس ہے پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے اس کے بارے میں یہ چیز گمراہی کے طور پر پھیلا دی کہ جو اس کو پڑھے گا گمراہ ہو جائے گا یعنی اب میں غیر مسلم کو یہ کتاب دوں کہ بھئی اس کو پڑھ کے تم گمراہ ہو جائے گا اگر یہ اپنے کالر ہو فیرے نو بنا کو دیں دیو خدا کے لیے پورے قرآن میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ قرآن پاہ لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے ہاں وہ جو آیت ہے سورت البقرہ میں اس کا کونٹیکس دیکھیں اللہ تعالیٰ ہم آتا ہے اس کو ہم گمراہ کرتے ہیں اس میں اضمائش پڑھتی ہے کہ جیسے جیسے نئی آیات پیش کی جاتی ہیں وہ مانتے ہی نہیں ہیں تو وہ گمراہ ہوتا چلا جاتا ہے جو ماننے والا ہے اس کے لیے نہیں آئیے بات اس کے لیے تو آئیے یہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے اور حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے اور اس میں روشن دلائل ہیں ہدایت کی جو یہ شخص کہہ نا کہ قرآن پڑھ کے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں یا قرآن لوگ گمراہ کر دیتا ہے وہ کافر ہے ایسا شخص وہ تو پورے قرآن کے مقدمے کوئی سمیٹھنے لگا ہے وہ تو اللہ تعالی نے جسے نوں پنجابی کہنے سے میڑا مار دے گل کیتی ہے ٹانٹ کرتے ہوئے تانہ دیتے ہوئے کہ تم یہ کہتے ہو کہ مکھی اور مچھر کی مثال قرآن میں کیوں آئی اللہ تعالی چاہتا ہے اس سے لوگ کو گمراہ کرے جو گمراہ ہونا چاہتے ہیں وہ آگے ہے قرآن سے تو گمراہ ہی نہیں پکڑتے جو فاسق ہیں اور فاسق کون ہے جو قرآن پر عمل نہیں کرتے پھر سورة الجمعہ میں اللہ تعالی نے علماء یہود کی مثال دی کہ ان کی مثال گدوں کیسی ہے جیسے گدے کے اوپر کتابیں لاد دے تو گدہ تو نہیں اس سے نفع اٹھا سکتے اب ہم جب کتابوں کی بات کرتے ہیں ہمیں کہتے ہیں جی وہ یہ تو گدے کی مثال ہیں یہ کتابوں کی باتیں کرتے ہیں اور بھئی گدے کی مثال تو علماء ہیں یہ علماء کی بڑی بڑی لائبریری ہیں یہ لائبریریوں میں کتابیں انہوں نے سجا کے رکھی ہیں لیکن کھول کے خود نہیں پڑھتے اس میں لکھا گیا ایک گدے کے اوپر آپ کتابیں لاد دیں تو کیا وہ کتاب پڑھ کے اس میں سے کچھ حاصل کر سکتا ہے نہیں تو یہ اللہ نے تانہ دیا ہے کہ جیسے گدہ جو ہے نا اس کے اوپر کتاب لادنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے وہ پڑھ تو سکتا کوئی نہیں اسی طرح علماء یہود ہیں کہ ان کے پاس تورات مجود تھیں انہوں نے اس کو پڑھ کر ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق نہیں کی تو یہ گدے کی مثال ہے یہ علماء خود اللہ نے کہا آج بھی جو بخاری اور مسلم اپنی لائبریری میں سجائے ہوئے ہیں اور جب ان کو بتایا جائے کہ بخاری اور مسلم میں نماز کا طریقہ یہ لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکو میں جاتے وقت اور رکو سے اٹھتے وقت رفل یہ دین کرتے تھے تو کھوتے ہیں نا اگر نہ کرنا روائے دین عمل نہیں نا کر رہے ہونا تو یہ کتاب پڑھے اور اس پر عمل کریں تو یہ گدے کی مثال یہ لوگ ہیں جو بچارے کتابیں پڑھ رہے ہیں اور خود بھی عمل کر رہے ہیں لوگوں پہ بتا رہے ہیں وہ گدے کی مثال کیسے ہیں گدہ کتاب پڑھ سکتا ہے تو وہ یہ لوگ ہیں نا جو کتابیں نہیں پڑھ رہے ہیں ہم تو پڑھ سکتے ہیں ہم پڑھتے بھی ہیں خود بھی عمل کرتے ہیں آپ کو بھی بتاعتیں تو ہم کیسے گدے ہوئے گدے تو وہ لوگ ہیں کہ جن کی لیبریریوں میں کتابیں سجی ہوئی ہیں وہ پڑھتے نہیں کہ اس کے اندر لکھا رہا ہے بس کتابوں کو مانتے ہیں کتابوں کی نہیں مانتے ہیں اللہ کو مانتے ہیں اللہ کی نہیں مانتے ہیں نبی کو مانتے ہیں نبی کی نہیں مانتے ہیں تو اللہ تعالیٰ درماتہ ہے کہ ہر امت میں سے ہم اٹھائیں گے ایک قواب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمانِ کرم سے آنسو رواہ ہوئے اور فرمایا ابن مسود بس کرو ابن مسود بس کرو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی ادنی ٹینشن دی پھر یہی مضمون سورة البقرہ میں بھی آتا ہے نمبر 143 کے اندر اس میں تو یہاں تک آیا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اگلی امتوں پر گواہ بن جائے گی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت پر گواہ بنے گی یہ امت کیسے گواہ بنے گی اسی سورة البقرہ آیت نمبر 143 کے کونٹیکس میں صحیح بخاری میں کتاب التفسیر چپٹر میں حدیث ہے کہ قوم نو علیہ السلام قیامت پہلے دن انکار کر دے گی کہ ہماری طرف تو کوئی بغمبر آئی نہیں تھا تو پھر امت محمدیہ گواہی دے گی کہ نو علیہ السلام سچے ہیں ان کی قوم جھوٹ بول رہی ہے کس بنیاد پر ہم گواہی دیں گے اسیرد کونی تکیہ پائی قرآن کی بنیاد پر سورہ نو ہے پوری اس کے اندر تو اس کا مطلب ہے گواہی دینے کے لیے دیکھنا ضروری نہیں ہوتا علم کی بنیاد پر بھی گواہی دی جا سکتا اچھا وہاں اباؤنزاب ریلی صاحب نے صحیح ترجمہ کیا باقی جگہ انہوں نے شہید کا ترجمہ حاضر و ناظر کیا لیکن سورة البکرہ کی 143 نمبر آیت میں پوری امت کو حاضر و ناظر ماننا پڑنا تھا اس میں ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت پر گواہ بنایا وہاں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گواہی درجمہ کیا اور اس امت کو اگلی امتوں پر گواہ بنایا حالانکہ ترجمہ وہی کرتے ہیں انہوں نے ترجمہ یہ بننا تھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اس امت پر حاضر و ناظر اور آپ کی پوری امت کو اگلی ساری امتوں پر حاضر و ناظر تو پھر تو ہمارا تو مرتبہ بہت ہی بڑھ جاتا ہم تو پوری انسانیت پر حاضر و ناظر ہو جاتے لیکن وہاں انہوں نے ترجمہ صحیح کیا اس لئے میں کہتا ہوں ترجمہ کسی کا بھی پڑھ لیں جس نے جدر گھنڈی ماری ہے خود بخود وہ پکڑا جائے گا اب ادھر آکے وہ بھی پکڑے گئے انہوں نے تعلیمہ پھر گواہ ہی کیا باقی دیکھا حاضر و ناظر کیا ادھر نہیں کیا بالاس پر میں نے پورا دو گھنٹے کا لیکچر دیا ہے حاضر و ناظر کے اوپر مسئلہ نمبر سیون اس میں میں نے کافی کراس ریفرنسز اور بھی بتائے ہیں سورة الحج کی آیت نمبر سیونٹی ایٹ میں بھی یہ مضمون آیا ہے اور یہاں پر شہادت علم ناظر سے مراد انبیاء کا گواہی دینا ہے امتوں کے حق میں یا ان کے خلاف پھر on the behalf of prophet قیامت تک جتنے لوگ شہادت علم ناظر کر رہے ہیں لوگوں تک نبیوں کا پیغام پہنچا رہے ہیں وہ بھی قیامت والے دن کھڑے ہوگے اب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے زمانے میں شہادت علم ناظر انہوں نے کی قیامت والے دن وہ جزیدی پارٹی کے خلاف گواہ بن کے کھڑے ہوگے امام آمد الرحمن رحمہ اللہ نے اپنے زمانے کے اندر موتزلہ کے خلاف اعلان حق بلند کیا وہ موتزلہ کے خلاف جو ہے وہ شہادت علم ناظر دیتے وہ قیامت والے دن کھڑے ہوگے تو یہ فکرِ حسین جو ہے یہ قیامت تک کے لیے چل رہی ہے ہر زمانے کے اندر اپنے اپنے وقت کے جو لوگ ہیں وہ ان میں اللہ تعالیٰ ایسے لوگ اٹھاتا ہے جو حق با لوگوں تک پہنچاتے ہیں پھر قیامت والے دن وہ کہیں گے کہ اللہ ہم نے تو ان کو بتا دیا تھا کہ یہ اس طریقے سے انہوں نے خود عمل نہیں کیا تو یہ اللہ تعالیٰ کی خود ذمہ داری ہے اپنے اوپر قرآن پاک میں یہ مضمون کئی جگہ پر آیا میں نے کئی دفعہ اس کو اڈریس بھی کیا صورت نحل کے شروع میں بھی پہلے لیکچر میں بھی کیا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر ذمہ داری لیا ہے کہ ہم ہر شخص کو مرنے سے پہلے ہدایت ضرور دکھائیں گے یہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ذمہ کرم پر دیا ہوا ہے اب اس کی مرضی ہے وہ قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے زندگی میں آپ کو ایک شخص ضرور ایسا ملے گا کوئی ایک ایسا واقعہ ضرور ہوگا کم از کم ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں کہ کبھی زندگی میں آپ کو یہ ڈیسائٹ کرنا پڑ جائے گا یا آپ بات صحیح ہے یہ ماننی چاہیے اس وقت اگر بات مان لی تو ہدایت کے دروازے کھل گئے اور اگر حق سے اناد کیا پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے موڑا جاتی ہے اسی پہ میں نے وہ ساڑھے چھے گھنٹے کی مسئلہ تقدیر کے اوپر گفتگو کی ہے مسئلہ نمبر ایک سو تین ایک سو چار اے بی اور سی جس میں دو سو کراس ریفرنسز پورے قرآن سے پیش کیے ہیں آیات کی شکل میں اور اس میں یہ پورا مقدمہ قرآن کا اس حوالے سے کلیر کیا وَنَزْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانَ لِكُلِّ شَيِّ وَرَحْبُحُوظ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے یہ کتاب آپ پر نازل کی ہے یعنی قرآن حکیم تِبْيَانَ لِكُلِّ شَيِّ اس میں ہر شئے کا بیان موجود ہے یعنی ہر جو ضروری چیز تھی ہدایت کے لیے انسان کے اس کا بیان اس کے اندر آگئے یہ نہیں ہے کہ دنیا کا ہر علم جو ہے اس کی ہر ڈیٹیل آگئی ہے نہیں ایک بیسک نالج جو ہے جو انسانیت کی ہدایت کے لیے ضروری ہے وہ اس کی بیسز اس کتاب کے اندر موجود ہے وَهُدَوْ وَرَحْمَتَوْ وَبُشْرَ اور یہ کتاب ہدایت ہے اور رحمت ہے اور خوشخبری ہے للمسلمین ان کے لیے جو سر تسلیم خم کریں جو بات ماننا چاہیں یہ للمسلمین کا مطلب یہ نہیں مسلمانوں کے لیے یہ عربی کا لفظ ہے مسلم جو سر تسلیم خم کرنا چاہیں جدہ کان چٹا نہ ہوئے جنہوں پنجابی جیسی کہنا ہے جڑا اکھا میٹ کے لیٹا نہ ہوئے واقعی سویا ہوا ہو جاگنا چاہے اس کو آپ ہلائیں گے وہ جاگ جائے گا جو آپ کے بند کہہ کے لیٹا ہے وہ نہیں جاگ سکتا تو اللہ تعالی ماتا ہے جو سر تسلیم خم کرنا چاہے اس کے لیے اس کتاب میں ہدایت بھی ہے رحمت بھی ہے خوشخبری بھی ہے اور ہر شئے کا بیان اس کے اندر موجود ہے الحمدللہ قرآن حکیم کے حوالے سے میں نے بڑی ڈیٹیل گفتگو کی ہے پچاس آیات سے اور میرے رسج پیپر بھی ہے امام الانبیاء کی دعوتِ قرآن رسج پیپر نمبر فور اہلسنتباب.com پہ اور اسی رسج پیپر کو میں نے دو گھنٹے میں پڑھایا ہے مسئلہ نمبر ایک ہے وہ امام الانبیاء کی دعوتِ قرآن صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اب اگلی آیت جو ہے